اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے میں نے بنایا ہے چکن کباب اور یہ بہت ڈیفرنٹ سے بنتے ہیں بہت لجیز بہت مزید بنتے ہیں یقین کریں بہت لا جواب اور بہت لجیز بنے تھے اور ان کی ریسپی جو ہے نا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور اس کے لیے میں نے ملے لئے تھے دو بڑی پیاز اور ایک چملا میں چلی تھی ان دونوں کو چیزوں کو ہم چوپر میں ڈال دیں گے اور چوپر میں ڈال کے اچھا سی چوپ کر لیں گے جب اچھا سی چوپ ہو جائے گا چنکی چنکی سے جو ہے نا اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہو جائیں گے تو ہم اس کو جو ہے نا نکال کے اور اس کے جتنا پانی ہوگا وہ ایکسس میں ہم جتنا ہے ہاتھوں کی مدد سے سٹرینر میں ڈال کے ہم سارا سٹرین کر کے نکال لیں گے اور یہاں پہ پھر میں نے دوبارہ اسی چوپر کے اندر میں نے لے لی تھی کچھ ہری مرچیں درک لسن کا پیسز لیا ہے آپ کے پاس فرش ہو تو آپ وہ ڈالے اور اس میں سب سے امپورٹڈ جو ہے نا میں نے اس میں دو چکن کیوب ڈالی تھی اور ساتھ میں دو سلائسز بریٹ کے ڈالے تھے ان کو اچھے سب کو آپس میں میں نے ایک دفعہ دوبارہ سے چوپر میں چوپ کر لیا تھا اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے چکنک کھیما لے لیا تھا ایک کلو اور وہ بھی میں نے سارا چوپر کے اندر ڈال دیا اسی میں اور ساتھ میں ایک انڈا ڈال دیا ہے اور یہ انڈا ڈال کے اس پر ہم اچھے سے ایک دفعہ پھر اس کو بلینڈ کریں گے دوبارہ سے چوپر میں ڈال کے تاکہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپس میں کمبائن ہو جائیں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں اچھا اس کے بعد جو ہے نا اس میں ہم لوگ شامل کر دیں گے سارا کا سارا جتنا ہمارا مکسٹر ہے وہ پیاز اور شاملہ مرچ کے اندر اب اس میں جائیں کچھ سپائسز جس کے اندر میں نے لے گی تھی کٹی لال مرچ ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور اسی میں میں نے ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اور سیرا پاوڈر ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون اور اس میں ڈالا ہے ٹیسٹ کے مطابق آپ استعمال کریں نمک کا کیا ہے چکن کیوب بھی ڈالا تھا اور سویا سوز بھی ڈال رہا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نمک تیز ہونے کا ڈر ہوتا ہے میں نے دو ٹیبل سپون ڈالا تھا اور سارے پیاس شملہ میں جتنے مسائل ہوں گے سب کو آپس میں یک جان کر لینا ہے بہت اچھے سے جتنا اچھا آپ اس کو گوندیں گے جتنا نیت کریں گے اتنا ہی کباب ہے مزہ اور لزت زیادہ آتی ہے اسی طریقے سے بس سارا کا سارا مکسر کو میں نے اچھے سے گوند لیا تھا اچھے سے گوندنے کے بعد کتنے اچھے سی فوم میں ہمارا یہ مکسر آ چکا ہے اس کے بعد اپنے مرضی سے جیسی بھی آپ کو شیپ چاہیے اس شیپ کے جو ہے آپ کباب بنا سکتے ہیں اسکوئر بنائیں گے پر لنبے کباب بھی آپ بنا سکتے ہیں جیسے جاہے آپ کی شائصو آپ بنا سکتے ہیں اس کو پھر ہم جو ہے اس ویڈیم لو فلیم پر جو ہے نا شیلو فرائے کریں گے ہلکی آج پہ ہم نے فرائے کرنا ہے اور اتنے دیر کے لیے فرائے کرنا ہے کہ بس یہ ایک سائٹ گولڈن ہو جائے پھر اس کی دوسرے سائٹ گولڈن کر کے اور اس کو نکال لیں گے چکن کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے کوک ہونے میں اور جب ہم نے بلکل باری کیمہ کیا ہو تو یہ بہت ہی جلدی ہی ٹینڈر ہو جاتے ہیں بس اسی طرح سے میں نے ساری سائٹ ٹرن کر کے اور اچھے سے جو ہے نا کبابوں کو فرائے کر لیا تھا فرائے کرنے کے بعد پھر ہم دشاؤٹ کر لیں گے اس کو اور میں نے ایملی کی چٹنی کے ساتھ اس کو سرف کیا تھا آپ کی جو چوائس ہو آپ ایسے سرف کریں اور جیسے کھانا پسند ہو آپ ایسے کھا سکتے ہیں پیاس کے ساتھ نان کے ساتھ اور پراتے کے ساتھ یہ بہت ہی مزیگے لگتے ہیں کباب آئی ہوب آپ کو آج میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کریے گا میرے چینل پہنائے ہیں تو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیے گا اور اپنی ایداؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ